بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آرون و رشید آج ہم اس وقت بکس بورڈ کارڈ بورڈ کے سٹور میں موجود ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ بکس بورڈ اور کارڈ بورڈ کے سٹور میں روز اور لائنز کو کس طرح سٹ کیا جاتا ہے میں کیمرے کو دوسری طرح پینت کرتا ہوں اور سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کارڈ بورڈ اور بکس بورڈ فیکٹری میں بننے کے بعد کس آلت میں تیار ہو کے ڈیلرز کے پاس آتا ہے یہ کارڈ بورڈ یا بکس بورڈ کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اس کو کس طرح ایڈجیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک سٹور میں ان کو آسانی کے ساتھ لگایا جائے یہ ہمارے سامنے کچھ لائنز لگی ہوئی ہیں تو ہم نے ان کو سائزوں کے حساب سے ان کی لائنیں لگانی ہوتی ہیں تاکہ وہ ہم اس کو پورا کر لیں یہ ایک سائز یہ لگا ہوا ہے یہ ایک طرف اس کے کونے میں اس کا سائز لکھا ہوتا ہے جیسے کہ یہ کونے میں ہمیں نظر آ رہا ہے سٹیمپ لگی ہوئی ہے انیس تیس دو سو داس گرام کی تو یہ اس کے ساتھ ہی ایک اور دوسری لائن لگائی ہوئی ہے یہ نیچے سے لے کے اوپر تک یہ ایسے ہی لائنیں لگی ہوتی ہیں تو اس کا سائز بھی یہ سائز پر لکھا ہوتا ہے اس کی لائنیں لگاتے ہوئے بہت ہی احتیاط سے ان کو لگانی ہوتی ہیں کیونکہ اگر یہ صحیح ترطیب سے نہ لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کتنی مارت سے یہ لگی ہوئی ہیں کہ یہ پیکٹ بہت ہی برابر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اگر ان میں کوئی ترطیب خراب ہو جائے جیسے کہ کچھ پیکٹ یہ لگی ہوئے ہیں ان کی ترطیب درست نہیں ہیں اوپر سے کچھ پیکٹ یہ باہ نکلے ہوئے ہیں اسی طرح جب یہ اگر اوپر جائیں گے تو یہ جو لائن ہوتی ہے یا رو ہوتی ہے وہ گرنے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس لئے ان کو بڑا ہی احتیاط کے ساتھ لگائے جاتا ہے یہ ایک اور ہمارے سامنے ایک لائن ہے یہ فیکٹری میں بننے کے بعد یہ اس طرح کچھ اس طرح پیکٹوں کی صورت میں ہوتا ہے اس میں سائز کے حساب سے یہ ان کو بنایا جاتا ہے کیونکہ جس سائز سے وہ پرنٹ ہونا ہوتا ہے تو اسی حساب سے ان کا وہ سائز نکالا جاتا ہے تو ان کے مختلف سائز ہوتے ہیں جس طرح کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک قدر چھوٹا پیکٹ ہے اور اس کا سائز بھی چھوٹا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سائز اس کا کیسے لکھا ہوتا ہے میں کوئی ایسا پیکٹ تلاش کرتا ہوں جس کی سٹیم واضح ہو اور نظر بھی آ رہا ہو یہ مارے سامنے ایک پیکٹ ہے یہ دیکھیں کہ اس کی سٹیم واضح ہے اس کے کونے پر یہ لکھا ہوا ہے اگر آپ کو یہاں سے واضح دکھائی دے رہا ہے انیس بتیس ضرب دو سو داس گرام یہ انیس اس کی چوڑائی ہے انیس انچ بتیس اس کی لمبائی ہے انچوں میں اور یہ جو لاسٹ میں دو سو داس لکھا ہوا ہے یہ اس کا گرام ہوتا ہے اور یہ جو ایک سٹیمپ ہوتی ہے یہ جیسے کہ جس مل کا مال ہوتا ہے تو یہ جیک بورڈ کا مال ہے تو جیک برینڈ کے نام سے ہے تو یہ اس لیے جنہیں سٹیمپ ہی جہکے لگائی ہوئی ہے تو اگر ہم اس پیکٹ کو کھولیں کہ اس کے اندر کیا نکلے گا یہ جو ایک پیکٹ ہے اس کے اندر سو شیرس ہوتی ہیں کارڈ بورڈ یا بکس بورڈ کی سو شیرس ہوتی ہیں اس سے بوکسز بنائے جا سکتے ہیں کارپی ٹائٹل بوک ٹائٹل کا جو سرے ورک ہوتا ہے وہ اس سے بنائے جاتا ہے اس لیے میڈیسن سے جو بوکسز بوکسز ہوتی ہیں وہ بھی اسی میٹیریل سے بنائے جاتے ہیں ہم نے اس پیکٹ کو کھولا ہم نے اس پیکٹ کو انبوکس جب کیا تو اندر سے جو مال ہمارے پاس جو سو ہنڈرڈ شیرس ہیں تو وہ اس طرح کی شیرس یہ ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اور یہ فرانٹ سائیڈ ہے فرانٹ سائیڈ ہے اس کی جو وائٹ سائیڈ نظر آ رہی ہے یہ وائٹ سائیڈ عام طور پر پرنٹ کیا جاتا ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو پرنٹ نہیں کرتے اس کو ایسے ہی وائٹ بوکسز بنانے میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہ آن برینڈڈ شوز بوکسز کچھ ہیں لیکن زیادہ زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے پرنٹنگ کے لئے پرنٹ ہونے کے بعد جیسا کہ یہ لیبل چھپا ہوا ہے تو ایسی طرح مختلف چیزیں مختلف پیکجنگ کے لئے جو بوکسز بنائے جاتے ہیں تو جو پروڈکٹ ان کے اندر ہوں گی تو انہی کے ڈیزائن انہی کے لیبلز اس کی اوپر پرنٹ کیا جاتا ہے تو یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اور یہ فرانٹ سائیڈ ہے یہ کوالٹی کے حساب سے بھی اس میں مختلف کوالٹیز پائی جاتی ہیں کچھ کوٹڈ ہوتی ہیں سب سے پہلے تو اس کی مین دو کوالٹی ہوتی ہیں ایک کوٹڈ اور ایک ان کوٹڈ یہ جو ہمارے سامنے ہیں یہ کوٹڈ ہے اور کوٹڈ میں مزید آگے فردر کافی اس میں کیٹیگری پائی جاتی ہیں کچھ بہت اچھا ہوتا ہے اور کچھ درمیانے درجے کا ہوتا ہے یہ جو میرے سامنے ہیں یہ کیونکہ دو سو داس گرام میں دو سو داس گرام میں تو بیسی بہترین کوالٹی ہے یہ لیکن اس سے مزید کچھ اور کوالٹیز بھی ہوتی ہیں جیسے کہ اس میں دو سو پچاس گرام میں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے دو سو تیس میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ اور تین سو گرام میں بھی ساڑھے تین سو گرام تک آم طور پر یہ اس میں گرامج پائی جاتی ہے تو جنگ کے لئے اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو مزید وہ کوالٹیز زیادہ اچھی بنای جائے گی اچھی استعمال کی جاتی ہے تو دو سو داس گرام عام طور پر شوز باکسز یا جو لوکل پاکستانی پروڈکٹس ہیں لیکنگ کے لئے ان سے باکسز بنای جاتی ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سی یو اگین اللہ حافظ